وہ دن میری زندگی کا ایک دردناک دن تھا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا میں آج کس سے ملنے جا رہا ہوں جیل پہنچا تو وہاں کچھ پولیس والے میرے جاننے والے تھے ملاقات ہوئی چائے وغیرہ پی پھر میڈم مجھے کہنے لگی آئیے عورتوں کے قید خانے کی جانب میں نارمل سی باتیں کرتا ہوا ان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چل رہا تھا کچھ ہسی مزاق بھی ہو رہا تھا چونکہ میں بھی سرکاری آفیسر ہوں اور وہ میری بہت ہی اچھی دوست بھی تھی سب قیدی عورتیں جیل خانے میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے سلام کیا ہر چہرہ قابل رحم تھا لیکن میری نظر ایک لڑکی پہ پڑی جو بہت خوبصورت تھی اللہ نے بے حد حسین بنایا تھا اسے اس کی گود میں ایک چھوٹا سا ایک سال کا بچہ بھی تھا میں نے میڈم سے پوچھا میڈم آپ مجھے کس سے ملوانا چاہتی ہیں میڈم میری طرف دیکھ کر بولی یہ لڑکی امارہ اسی سے ہی ملوانا ہے آپ کو جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا میں نے اس کی طرف شفقت پھری نکاحوں سے دیکھتے ہوئے اسے مخاطب ہوا اچھا امارہ آپ کس جن کی وجہ سے جیل میں ہیں وہ کس دیر تو چپ رہی پھر وہ روتے ہوئے بولی قتل کے جرم میں ہوں میں اس کے چہری کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی عمر مشکل سے چوبیس سال تھی شکل و سورت سے پیاری تھی پڑی لکھی بھی لگ رہی تھی میں نے دوسرا سوال کیا کس کا قتل کیا ہے تم نے اس بار پھر وہ خاموش ہو گئی میں نے اس سے دوبارہ پوچھا بتاؤ بتاؤ تو کس کا قتل کیا ہے تم نے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی اپنے شوہر کا میں حیران تھا لیکن کیوں وہ اپنے بچے کی طرف دیکھنے لگی اس کو چوننے لگی سر بس غلطی ہو گئی کیسے غلطی سر میں بینک چوب کرتی تھی میری شادی دو سال پہلے ہوئی تھی میرا شوہر سرکاری سکول کا ٹیچر تھا وہ بہت اچھا انسان تھا میری ہر بات پانتا تھا مجھے سمجھاتا تھا مجھے سنتا تھا لیکن وہ مجھے باپ پردہ رہنے کے لیے کہتا تھا جیسے آفیس جانا ہے تو نکاب کر کے جاؤ گھر سے باہر جانا ہے تو نکاب میں جاؤ میری کسی دوست کی کال آتی تو مجھے ٹانٹا سر مجھے اس کے ایسے رویے سے چڑسی ہونے لگی تھی میرا دم گھرکنے لگا تھا اس کی ان باتوں سے جب وہ نماز پڑھا ہوتا تو مجھے بار بار کہتا نماز پڑھنے کے لیے میں سارے دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی اس کی بات کو اگنور کر دیتی تھی میری شادی کو چھ ماہ ہی گزرے تھے کہ اب اس کے ساتھ رہنا میرے لیے مشکل ہونے لگا تھا وہ برا نہیں تھا بہت اچھا تھا بلکہ بہت ہی اچھا میں بس اس کی باتوں سے تنگ تھی پردہ کرو نماز پڑھو کسی غیر محرم سے فون پہ باتیں نہ کرو آفس کی باتیں آفس میں ہی کیا کرو میں خود کو بہت موڈرن سمجھتی تھی میں جہاں جوپ کرتی تھی وہاں مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا کیونکہ وہ میری بہت تعریف کرتا تھا میں دل ہی میں سوچتی رہتی کہ کاش میری شادی اس لیے لڑکے سے ہو جاتی میں نے جب اسے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے کہا تم اسے چھوڑ دو اسے طلاق لو اور مجھ سے نکاح کر لو میں بہت خوش ہوئی ہم دونوں راضی تھے میں نے اپنی شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا وہ اس دن میرے لیے گولڈ کی رنگ لے کر آیا تھا پیار تو وہ بھی بہت کرتا تھا کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا مرد تھا میرا ایسا کہنا اسے برا لگا غصے سے بولا میری کبھی کوئی بات تم نہیں مانتی ہو اب طلاق کا کہہ رہی ہو ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم میں نے اسے صاف کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اس نے مجھے انکار کر دیا کہنے لگا طلاق نہیں دوں گا میں نے اپنی عاشق کو سب کچھ بتایا اس نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کی کوئی بات نہ مانو بات بات پر چھگڑا کرو اور طلاق کا مطالبہ کرتی رہو میرا شوہر کسی بھی قیمت پر مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا جیسے تم چاہو گی زندگی گزارو میں اب کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کروں گا میں تم سے پیار کرتا ہوں طلاق نہیں دوں گا مگر میں اپنے عاشق کے جال میں پھنس گئی ہم نے اسے قتل کرنے کا پلین بنا دیا وہ رات کو سو رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے یاد ہے اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ اکثر انہیں مو سویا کرتا تھا میرا ہم سفر تھا اسے میں نے اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا اسے میں نے کھانے میں زہر دے دیا ہے چوہے مارگوئیاں کھلائی تھی اسے کھانا کھانے کے کچھ ٹائم بعد وہ اٹھا مجھے کہنے لگا امارا میرا دل گھورا رہا ہے خدا جانے کیا ہوا ہے مجھے میرا ہاتھ تھامی وہ مجھے آوازیں دینے لگا امارا امارا میری نظر پھٹ رہی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ خون کی اُلٹیاں کرنے لگا وہ تڑپنے لگا میں چک کر کے سب کچھ دیکھتی رہی چند منٹوں میں وہ تھنڈا پڑ گیا وہ مر چکا تھا میں کمرے سے باہر آگئی اپنے ہونے والے شہر یعنی عاشق کو فون ملانے لگی لیکن اس کا نمبر بند تھا میں بار بار کال کرنے لگی نمبر بند آ رہا تھا میری شہر کی لاش بیٹ پہ پڑی ہوئی تھی پھر میرا ضمیر مجھے تھپڑ مارنے لگا میں چیخنے چلانے لگی میں لوگوں کو آواز دینے لگی اپنے شہر کو اٹھا کر ہسپتال لے جانا چاہا میں گر گئی مجھے احساس ہونے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے میرا غصہ میری عقل میری سمجھ کو کھا گیا تھا میرا مارڈرن ہونا مجھے پاگل کر گیا تھا میں کسی اجنبے کی باتوں میں آگئی تھی میں سمجھتی تھی میں بہت سمجھدار ہوں میں مرد کی برابری پہ اتر آئی تھی میں فریب میں آگئی تھی محلے والے میری چیخیں سن کر آگئے میرے شوہر کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اس کو زہر دیا گیا ہے میرے شوہر کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اے اللہ یہ سب کچھ خواب ہو یا اللہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یہ کیا کر دیا میں نے میری حالت خراب ہونے لگی میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے اسی رات بتایا میں ماں بننے والی پولیس کو ہسپتال میں بلایا گیا وہ میری شوہر کی لاش کو ایمولیس میں ڈال کر لے گئے میرے امی ابو میرے ساس سسر سب آ چکے تھے سویرہ ہو چکا تھا میں اپنے عاشق کو بار بار کال ملاتی رہی پھر یہ توس سے پوچھنے پہ پتا چلا وہ تو رات کو کینیڈا جا چکا ہے جب اس کے نیو نمبر پر کینیڈا بات ہوئی تو وہ کہنے لگا پگلی میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا اور تم سچ سمجھ بیٹھی اور پلیس مجھے آئندہ کال مت کرنا کہہ کر اس نے فون کار دیا میں خود کو خود چلا چکی تھی دل چاہ رہا تھا خود کشی کرلوں مگر پیٹ میں بے گناہ کو مارنے کی اب ہمت نہ تھی میں نے اپنا جرم قبول کر لیا سب مجھ سے مو موڑ گئے سب اپنے مجھے نفرت کی آگ میں جھونکے وہ ہسنے لگی میں نے اپنا ہستا بستا گھر اجار دیا میں اپنے بیٹے کو چوننے لگی سینے سے لگا کر رونے لگی مجھے کہنے لگی میں چاہتی ہوں یہ میرے ناپاک سائے سے دور رہے اس لیے اسے آپ لے جائیں کل کو کیسے بتاؤں گی اس کے بابا کی قاتل میں ہوں میں اس کا دودھ پیتا بچہ تو نہیں رکھ سکتا تھا کانون کی پابندی تھی اس کے ماسوم چہرے کی جانب دیکھنے لگا اب زندگی بھر قید کا سفر ہے ایک گناہ نے سب کچھ اجار دیا وہ اپنے گناہ پہ شنندت اٹھی لیکن اب کیا فائدہ تھا سب قیدی عورتیں اسے دیکھ رہی تھی اس کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اس کا ماسوم سا بچہ چھت کی طرف دیکھ کر کھیل رہا تھا پیاری سی آواز نکال رہا تھا میں نے گود میں اٹھایا اس نے میرا ہاتھ پکڑا وہ ننے سے ہاتھ مجھے بہت کچھ کہہ رہے تھے وہ شاید پوچھ رہا تھا میں اس قید خانے میں کیوں ہوں یا شاید اس کا مستقبل کیا ہے یہ معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا چند نمہوں میں میرے سادھ بہت اٹیچ ہو گیا ماں کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا لیکن پھر رونے لگا شاید بھوک لگی تھی وہ کھلونے وہ جھولا وہ اپنوں کا پیار سب ایک غلطی نے چھین گیا میں نے امارہ کے سر پر ہاتھ رکھا میری بہن اللہ صبر عطا کرے جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کی مدد کروں گا میں وہاں سے جانے لگا میرے قدموں سے اس بچے کا رونہ لپٹ رہا تھا لیکن بے پستا میں میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں آج میں تھک چکا ہوں تم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کب زندگی کو سمجھو گے دینِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرو گے تو انجام بھی کچھ ایسے ہی پاؤ گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب